بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیزنگ فیکس میں خوش آمدید دوستو آپ نے دنیا میں بہت سے محفوظ لوگ دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے محفوظ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا تو اگر آپ ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سکھ چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ ان کو بھی دنیا کے سب سے محفوظ لوگوں کے بارے میں پتا چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر سیکس محمد بن سلمان اس کے علاوہ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ افراد کی فہرست میں ہمارے عرب رہنماء محمد بن سلمان بھی ہیں وہ سعودیہ عرب کے ولی اہد ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والی قوم اور امیر تنین افراد میں سے ایک ہیں محمد بن سلمان نہ صرف شہزادہ ہیں بلکہ وہ ملک کے نائب وزیراعظم اور اقتصادی کونسل کے صدر بھی ہیں ترقیاتی امور سیاسی اور سلامتی امور کے کونسل کے صدر اور وزیر دفاع سلمان نے حالیہ برسوں میں فوجی ساز ساز و سمان پر 20 بلین ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں شہزادہ سلمان خاص طور پر نہ صرف اپنی بڑی حویلیوں سپورٹسکاروں غیر ملکی پالتو جانوروں اور لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کی قیمت کیلئے جانے جاتے ہیں بلکہ ایک خوبصورت صفاق لیڈر ہونے کیلئے بھی جانے جاتے ہیں مگر آپ اسے کسی بھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے لیڈر کیلئے مشہور ہیں کسی بھی شخص کی زندگی کو ختم کرنا جو اس کی حکومت پر اندرونی یا بیرونی طور پر تنقید کرتا ہے نمبر فائف شی جن پنگ چین کے اعلی ترین آدمی کے طور پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی طرح سے محافظ ہیں اور وہ کمیونٹسٹ پارٹی کے دیگر رہنماوں کو ایک الیڈ گارڈ یونٹ کے ذریعے اچھی طرح سے تحفظ حاصل ہے جسے سینٹرل سیکیورٹی بیورو کہا جاتا ہے جو آج تک ایک بدنام زمانہ خوفیہ ادارہ ہے ہر ایکسلنسی ونگز شاو جن کی سب سے زیادہ عوامی شکل دوہزار پنہ میں اس وقت آئی جب وہ وائٹ ہاؤس میں ایک زیافت میں شریک ہوئے تھے اور اسے صرف نہ ان کی آلہ ترین ملازمت کے طور پر جانا جاتا تھا کیونکہ سرکاری مہمانوں کی فیرست میں تقفاق سے ان کی ملازمت کے انوان کا ذکر کیا گیا تھا اگرچہ ان کی جان پر ہونے والی کوششوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری ازادہ شمار موجود نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ شی جن پنگ دنیا میں سب سے زیادہ حملہ کرنے والے شخص ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ چین سب سے زیادہ عبادی والا اور محکوم ملک ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے سیارے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پاس ہر قدم پر اس کی حفاظت موجود ہے اور آج یہ خوفیہ سیکیورٹی کو آلہ چینی رہنماوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلیکاپٹر ڈرون کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس سائیبر سیکیورٹی کے لیے وقف فوجیوں کا ایک دستہ بھی ہے نمبر فور پاپ فرانسس پاپ فرانسس روم کے بشپ اور دنیا کے سابقہ رہنما ہے کیتھولک چرچ کے سربراہ اور کسی ملک کے صدر کی طرح انہیں بھی زیادہ سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے پاپ فرانسس دنیا کے ممکنہ طور پر سب سے زیادہ بکتر بند شہروں میں سے ایک میں مقیم ہیں جسے ویکٹن سٹی روم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے دفاع کی پہلی لائن پونٹی فیکل سویس گارڈ ہے جو کہ مسلح فوج اور اعزادی محافظوں کی ایک اکائی ہے جسے ہولی سی کے زیرے اعتماد رکھا جاتا ہے جو پوپ اور اپسٹولک محل کی حفاظت کرتا ہے جو ویکٹن سٹی کی ڈی فیکٹو آرمی کے طور پر بھی کام کرتا ہے نمبر سری کم جونگون سپریم لیڈر کم جونگون جنہیں شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر بھی کہا جاتا ہے ایک طویل عرصے سے ایک انتہائی دلچسپ شخص رہے ہیں شمالی کوریا دنیا میں سب سے زیادہ قریب سے دیکھے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے لیکن وہاں کے رہنماں سٹینلس ٹیل کی طرح محفوظ ہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ اپنے سنگاپور کے سفر کے دوران شمالی کوریا کے رہنماں اور ان کے بہت سے ایجنٹ بلکل مرتوب طریقے سے اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے ایسا لگتا ہے کہ کم جونگون ان کے پیچھے نہ صرف چند اچھے سپائی ہیں بلکہ ان کی اپنی فوج بھی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے بڑھ کر ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہے یہی لائٹ یونٹ جس سپریم گارڈ کمانڈ کا لفظ بھی کہا جاتا ہے یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں نمبر ٹو ڈانلڈ ٹرامپ ڈانلڈ ٹرامپ نہ صرف ایک بار دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں بلکہ وہ ایک عرب پتی بھی ہیں جس کے دنیا بھر میں سینکڑوں کاروبار ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کی مجموعی مالیت تقریباً دھائی عرب ڈالر ہے اس دولت اور سیکیورٹی سے وہ اسے دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ افراد کی فیرست پر شامل کرنے میں کامیاب کرتی ہے ریاستائی متحدہ امریکہ کے صدر کا عہدہ ہمیشہ ہی مثال کے طور پر سابق صدر براک اوباما اور ان کے خاندان کی ایک سال تک کے حفاظت پر تقریباً سولہ ملین ڈالر لگائے جاتے ہیں مگر صدر ٹرامپ نے اس کو بڑھا کر انتیس ملین ڈالر کر دیا ہے دوہزار ستارہ میں امریکی کانگرنس نے ایک سال کے لیے صدر اور ان کے خاندان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سویس ملین ڈالر کا بجٹ رکھا تھا سیکرٹ سرویس ایک لیٹ یونٹ ہے جو صدر کی سالمیت کی تحفظ کی ذمہ دار ہے ہم سات ہزار سے زائد اناثر کی بات کرتے ہیں جو بلکل مربوط اور کسی بھی ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں جس میں امریکی صدر کی جان کو خطرہ ہو ان ارکان میں کنائن یونٹس امرجنسی ریسپانس ٹیمیں سنائپرز موٹرائیڈز یونٹس سپیشل اپریشن ٹیمیں اور یقیناً وہی گارڈ شامل ہیں جو صدر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں جو کسی بھی قیمت پر صدر کی حفاظت کرتے ہیں چاہے ہی ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے نمبر ون بلیڈیمیر پیوٹن بلیڈیمیر پیوٹن نہ صرف روس کے صدر ہیں وہ قرآہ عرض پر سب سے زیادہ طاقتور شخص بھی ہیں اور ان کے پاس جوری ہتھیاروں کا سب سے بڑا زخیرہ ہے جو کہ ان کی اہمیت اور اس وجہ سے ان کی ذاتی سلامتی میں اضافہ کرتا ہے چین کی طرح روسی حکومت بھی باڈی نمبر ون یعنی روسی صدر اور ان کے اہل خانہ کی فاضت کرنے والی اس ایلیڈ ایجنسی کے بارے میں معلومات کو ظاہر کرنے میں ڈٹی ہوئی ہے در حقیقت ان کے آپریشنز کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اور چند ہی ریپورٹس عمام کو دستیاب ہیں یہ اتنے رازدار ہیں کہ زیادہ تر چیزوں کے لیے آپ کو کیا سرائیاں کر سکتے ہیں لیکن آخر کار پیوٹن کو اپنے سالوں تک صدرات میں زندہ رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بلیڈی میر پیوٹن کو زمین پر سب سے زیادہ تحفظ یافتہ آدمی کہا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کوئی بھی پار پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر ایسی اور انفرمیٹیو اچھی اور مزیدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن دبانا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے میلے مل سکے اور ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ